میں نے تو کئی بار سوچا کہ تمہارے ابو جی سے کہوں ایک ملازمہ رکھ لیں میری بچیوں کی زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی پر کچھ بھی کہتے ہوئے ڈرتی ہوں کہ مزاج کا کچھ پتہ نہیں کبھی بڑی بڑی باتیں آسانی سے مان جاتے ہیں اور کبھی چھوٹی سی باتیں بڑا سخت ردعمل ہوتا ہے ان کا جانتی ہوں ابو جی کے پوائنٹ اف یوکم ہے وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں تین عورتیں موجود ہیں وہاں ملازمہ کی کیا ضرورت ہے وہ شاہی ٹھیک ہی کہتے ہیں میری تو دعا ہے کہ میری بچیاں جس گھر میں بیا کر جائیں راج کریں اتنی آسائشیں اتنا آرام ملیں کوئی کبھی انہیں سوئیوں کے ساتھ قدم سے قدم ملانے پر مجبور نہ کریں امی جی آپ یقین مانیں ہم آپ کے ساتھ اور ابو جی کے ساتھ بہت خوش ہیں بہت اتمنان میں ہے سکون میں اب اسی بات سے اندازہ لگا لیا نا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ابو جی نے مشکو اس کے پسند کے کالش میں ایڈمیشن دلوایا نہ کہ صرف ایڈمیشن دلوایا بلکہ اس کو اتنا سپورٹ بھی کیا اس سے تو پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم بھاب کی محبت عجیب چیز ہوتی ہے چنگاری میں تبھی راک کی طرح ہوں کبھی کبھی اگدم سلو دیتی ہے اور بے دھیانی میں ہاتھ جلا دیتی ہے بالحال تو نا مجھا ان محترمہ سے بہت جلن ہو رہی ہے دیکھیں نامی ہمیں سارا کام سوب دیا اپنا اور خود بیٹھ کے پڑھ رہی ہے جو تو ان محترمہ سے نا دو باتیں کرنا بھی نصیب نہیں ہو رہی تو تم مجھ سے باتیں کیا کرو نا میں ہوں نا باتیں کرنے کیلئے ہاں تو میری اچھی بیٹھی ہو نا اس سے زیادہ اچھے میری اتنے سارے کام کرتی ہیں کل میں دکھر آتیوں ہاں چھے جا برانی اخباریں بتانے کیوں پڑھی رہتی ہیں مرشک 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 کہ تم اپنی قدر جانو اپنی پہچان جانو تو یہ پتہ ہے تمہارے نام کا مطلب کیا ہے خوشبو اور خوشبو کو اگر ہم کسی جگہ پر قید کر دیتے ہیں تو اس کی کوئی پہچان نہیں رہتی اس کا کوئی نام نہیں رہتا میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اپنی ایک پہچان ہو مرشک مرشک آپ آئیں گی نا پارٹی کن خیالوں میں گم ہے مہترمہ تم سے بات شیئر کرنی ہے مرشک لیکن احمد نہیں پڑھ رہے کیوں؟ میری شکل کے ابو جی سے ملتی ہے تمہاری شکل ہی؟ تمہارے نا خیالات ملتے ہیں میرے خیالات؟ ابو جی کی خیالات سے ملتے ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو بہنہ اور نہیں تو کیا کنسرورٹیو ہو رہی ہو تم بھی اوہ اچھا تو میری پیاری بہنہ پر باہر کی دنیا کی رنگ چڑ گئے ہیں اب تو ظاہر ہے گھر والے تو لگیں گے کنسرورٹیو چھوڑو ان باتوں کو چھوڑو ان باتوں کو میری بات سنو سہبا ہے نا سہبا اور اس کی کچھ فرینڈز نے ملکے get together plan کیے مجھے بھی invite کیے مجھے جانا چاہیے نا موشک میرا مشور ہے یہ کہ تم اس آگ سے دور ہی رو دیکھو یہ ساری چیزیں ہم جیسوں کے لئے نہیں ہیں اتنی سی بھی چنگاری تمہیں کابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے کر دی نا تمہیں ابو جی والی باتیں پر تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں مہا جا کیسے سکتی ہوں یار ہم لوگ کوئی اسی نوے سال کے تھوڑی ہیں جو اس طرح زندگی گزارے ابھی دنیا ایکسپلور کرنا چاہتی یار مجھے بھی اپنی زندگی چینی ہے کچھاں سے اپنی مرضی کی چینی ہے مجھے مجھے صرف کچھ ساں سے امبر 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 میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے میں کچھ بھی کر کے مہاں جاؤں گی آخر میں بھی تو دیکھوں کہ یہاں گھر میں بیٹھ کے ہم زندگی کیا کیا چیزیں ہم زندگی کیا چیزیں ہم زندگی کیا چیزیں ہم زندگی کیا چیزیں ارے تم لوگ ابھی تک جاگریاں سو ہی نہیں ابو جی وہ ابو جی وہ ابو جی وہ مش کی دوست ہے اس نے اپنے گھر پارٹی رکھی ہے تو اس نے مش کو انوائیٹ بھی کیا ہے تو ہم نے سوچا ہم آپ سے پرمشن نہیں نہیں شہی ڈر تھا مجھے یہی خطشہ تھا ہمیشہ مجھے اسی لئے میں اس طرح کے تعلیمی نظام اور مخلوق تعلیم کے سخت خلاف رہا ہوں جہاں بات تو شروع تعلیم کے مقدس نام سے ہوتی ہے لیکن لیکن پارٹیوں اور محفلوں پر سج جاتی ہے دیکھ لیا سن لیا لڑکیاں پارٹی میں جانے کی متمنی ہیں جوان لڑکیاں دوستانیں بڑھائی جا رہے ہیں ماں باپ کی دیوئی تربیت سب بار میں گئی ابو جی اگر آپ کو نہیں پسند تو مشک نہیں جائے گی وہ منع کر دے گی آپ لوگ کی خوشی اور رضا مندی سے پڑھ کر ہمارے لے کیا ہے مشک یہ کیا ہو رہا ہے تمہاری فرمائشوں کی لسٹ کچھ طویل نہیں ہوتی جا رہی تم جانتی ہو کہ تمہارے ابو جی کو یہ سب خرافات پسند نہیں ہیں تو روزانہ ایک نئے امتحان میں کیوں ڈال دیتی ہو بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے آج پارٹیوں میں جانے کی بات ہو رہی ہے کل کو ورلڈ ٹور کی بات ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ماسٹرز کرتے کرتے دو چار عشق کی داستانیں بھی سننے کو مل چاہے ہمیں تعلیم کے مقدس نام پر جو کچھ ہو رہا ہے ان یونیورسٹیوں اور کالیجوں میں کیا میں نہیں جانتا شرم آنی چاہیے تمہیں مہ باب کیا آرام کا وقت ہے اور بے آرام کرنے آگئی تمہیں تو اکل ہونی چاہیے تھی آگئی اس کی سفارش لے کر جو یہاں سے سالی امیشی جو یہاں سے میں آپ کے لئے بانی لے کر آتی چاہیے تر تھا مجھے یہی خطیہ تھا ہمیشہ مجھے اسی لئے میں اسطانہ کے تعلیمی نظام اور مخلوق تعلیم کے سخت خلاف رہا ہوں جب بات تو شروع تعلیم کے مقدس نام سے ہوتی ہے لیکن لیکن پارٹیوں اور محفلوں میں سجھ جاتی ہے بات یہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے آج پارٹیوں میں جانے کی بات ہو رہی ہے کل کو ورلڈ ٹور کی بات ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ماسٹرز کرتے کرتے دو چار عشق کی داستانے بھی سننے کو ملچائیں ہمیں موسیقی 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 آپ نے میرا نمبر کہا سے لیا ہے اگر صروری سوال ہے لیکن پھر بھی آپ کی چسلی کے لئے بتا دیتا ہوں آپ کا نمبر مجھے سہبا نے دیا ہے میں نے اس کو ریکپسٹ کی تھی کہ آپ کا کونٹیکٹ مجھے دیا آپ کو کول نہیں کرنی چاہی تھی اس وقت آپ کو میری گھر کی مول کا نہیں پتا ہے جانتا نہیں ہوں لیکن اندازہ ضرور لگا سکتا کہ آپ کا تعلق ہے ایک نہائیتی شریف گھرانے سے لیکن جانی مشکل میرا تعلق بھی ایک شریف گھرانے سے اور جہاں تک بات رہی کلاس اور سٹیٹس کی تو میں ان فضول باتوں پہ یقین نہیں رکھتا آپ نے فون کیوں کیا ہے آپ کو پتا ہے میرے گھر میں اس وقت سب لوگ سو رہے اس لئے میں آپ سے فون پہ بات کر رہی ہوں ورنہ میرے گھر میں زیادہ لمبی لمبی فونوں پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اوہ ام سوری میں نے آپ کو اتنی رات فون کر کے ٹسٹ اپ کیا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا بس آپ اس پارٹی میں تو آ رہی ہیں جس کا ذکر ہوا تھا ایکشلی مشک میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور اب یہ بہت ضروری ہو گیا میں آپ کو کتنی دفعہ بتاؤں کہ میرے گھر میں اس طرح کا محل نہیں ہے نہیں اجازت ملتی اس طرح باہر get together اس پارٹیز پر جانے کی اجازت ہے نہیں آپ نے کبھی مانگی نہیں کبھی کبار ہم چیزوں کو صرف اپنے پرسپیکٹر سے دیکھتے ہیں آپ ایک بار اجازت مانگ کے تو دیکھیں میں کیوں آؤں میرے لئے مجھتی کشش میرے اندر آپ کے لئے اگر اس کا ذرا سا حصہ بھی آپ نے فیل کیا ہے تو آپ پارٹی پر ضرور آئیں گے پلیز ریکویشٹ ہے میری آپ سے مجھتی 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 موسیقی